ویکسین کے کنسپٹ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جسم بیماریوں کے خلاف کس طرح ریاکٹ کرتا ہے بیماریاں پھیلانے والے جراسیم یعنی بیکٹیریا، وائرسیزیوں، پیرسائٹس وغیرہ ہمارے اردگرد، ہمارے ماحول میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یہ جراسیم ہمارے مون، ناک، آنکھوں یا کسی زخم وغیرہ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اس قسم کے بیماری پھیلانے والے جراسیموں سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم میں ایک پورا دفاعی نظام موجود ہوتا ہے اس نظام کو ایمیون سسٹم کہا جاتا ہے اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سولجرز ہوتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر یہ کروڑوں نئے بھی بنا لیتا ہے اب جیسے ہی یہ جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں مارنے کے لیے جسم کا مدافعی نظام، ایمیون سسٹم ایکشن میں آ جاتا ہے لیکن یہ ایکشن تھوڑا سلو ہوتا ہے depending upon کہ کس قسم کے جراسیم ہے ہمارا ایمیون سسٹم اس حساب سے چند دن یا چند ہفتے لے لیتا ہے ان جراسیموں کو خلاف ایکشن لینے میں اس دوران ہم بیمار رہتے ہیں اور جیسے ہی ایمیون سسٹم ان جراسیموں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے تو ہم صحتیاب ہو جاتے ہیں اگر بیماری بہت ہی معمولی قسم کی ہو تو ایمیون سسٹم خود ہی اس سے لڑ کر اسے ختم کر دیتا ہے یا بیماری اگر درمیانی قسم کی ہو تو ہم مختلف دوائیوں سے صحتیاب ہو جاتے ہیں لیکن اگر بیماری کافی سیریس قسم کی ہو جیسے پولیو، ٹیٹنیس یا خسرہ وغیرہ تو ہمارے ایمیون سسٹم کے پاس اس قدر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان طاقتور جراسیموں کو ختم کر سکے اور یہی پہ استعمال کیا جاتا ہے ویکسین کا ہر بیماری کی ایک الگ ویکسین ہوتی ہے مثلا ہم خسرے کی ویکسین کی بات کرتے ہیں تو خسرے کی ویکسین میں خسرے کے ہی جراسیم کا کوئی ایک حصہ یا مکمل جراسیم، مردہ یا کمزور حالت میں شامل ہوتے ہیں یعنی کسی بھی بیماری کی ویکسین اسی بیماری کے جراسیموں پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ جسم میں ٹیکے یا اورل ویکسینیشن کے ذریعے داخل کر دیے جاتے ہیں یہ جراسیم جسم میں جا کے بیماری کی وجہ بلکل نہیں بنتے کیونکہ یہ ان ایکٹیو حالت میں ہوتے ہیں ایمیون سسٹم ان جراسیموں سے لڑتا ہے اور اس دوران ان جراسیموں کے بارے میں تمام معلومات یعنی یہ کیسے دکھتے ہیں ان کے لڑنے کا طریقہ کار کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب ایمیون سسٹم اپنی میمری میں محفوظ کر لیتا ہے چنانچہ اگر یہی جراسیم جسم پر دوبارہ ایکٹیو حالت میں بھی حملہ کرتے ہیں تو ایمیون سسٹم فوراں ایکشن میں آتا ہے اور آسانی سے ان تمام جراسیموں کا خاتمہ کر دیتا ہے خلاستاً یہ کہ ویکسین کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے مدافت نظام ایمیون سسٹم کو کسی خاص بیماری کے خلاف مضبوط تر بنا دیتی ہے ویکسین کا طریقہ کار سب سے پہلے باقاعدہ طور پر برطانوی سانچتان ایڈورڈ جینر نے 1796 میں دریافت کیا دو ملتی جلتی بیماریاں اس کی وجہ بنیں سمال پوکس یعنی چیچک اور کاؤ پوکس یہ چیچک کی ہی ایک قسم تھی جو کہ گائے کے تھنوں پر ہوتی تھی اور پھر وہاں سے انسانوں میں منتقل ہوتی تھی اٹھارویں صدی کے یورپ میں ہر سال تقریباً چار لاکھ لوگ صرف سمال پوکس چیچک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے یہ صرف یورپ کی ہلاکتوں کی تعداد تھی باقی دنیا کی نہیں تو ایڈورڈ جینر نے یہ سن رکھا تھا کہ جن لوگوں کو کاؤ پوکس کی بیماری ہو جائے ان کو پھر سمال پوکس یعنی چیچک کی بیماری نہیں لگ سکتے لہٰذا انہوں نے طویل تحقیقات اور ریسرس کے بعد ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے ایک آٹھ سالہ بچے کو پہلے کاؤ پوکس کے مواد کا ٹیکہ دیا وہ بچہ بیمار ہوا لیکن علاج کرنے پر صحتیاب ہو گیا پھر اسی بچے کو سمال پوکس چیچک کے مواد کا ٹیکہ دیا گیا لیکن بچے کو چیچک کی بیماری نہیں لگی پھر جینر نے ایک ایسے شخص کو چیچک کا ٹیکہ لگایا جسے پہلے کاؤ پوکس کا ٹیکہ نہیں لگایا گیا تھا نتیجہ تن اس آدمی کو چیچک کی بیماری نکل آئی ایڈوارڈ جینر کا تجربہ کامیاب رہا اور انسانیت کو ایک نیا طریقہ علاج ملا جو کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب تھا موسیقی